تو زیلنسکی کو اب موڈی سے امید ہے اور یہ امید دراصل اس لیے ہے کیونکہ انہیں لگ رہا ہے کہ موڈی ہی اب روس یوکرین یودھ ختم کرا سکتے ہیں سیکنڈ یوکرین پیس سمیٹ اب نئی دلی میں ہونی چاہیے نئی دلی میں اب اس پر بات ہونی چاہیے پی ایم موڈی پیس سمیٹ کا آجن کر سکتے ہیں اگوائی کر سکتے ہیں اور روس اور یوکرین کو ایک منج پر لا سکتے ہیں موڈی جنگ کے خلاف دیشوں کو ایک جوٹ کر سکتے ہیں کیونکہ پی ایم موڈی لگتار جہاں بھی جا رہے ہیں ایک ہی بات انہوں نے کہی کہ جنگ کسی بھی سمسیہ کا سمادہ نہیں برکس سمیٹ دوہزار چوبیس فیلڈ رہی برکس میں ایکتہ نہیں دکھی یہ زیلنسکی نے کہا یوکرین جنگ میں تٹست ہونے کا مطلب روس کے ساتھ ہونا ہے لیکن روس جو کہ ہمارا دوست بھی ہے باوجود اس کے یوکرین جو کی روس کا دشمن ہے اسے امید ہے کہ بھارت جنگ رکھوائے گا جی ٹوینٹی دیش اگر ایک ساتھ آگئے تب بھی یہ یودھ نہیں رکھے گا امریکہ کا راشپتی کوئی بنے وہ یوکرین سمرتھک ہوں گے تو باقی جگہوں پر بھی امریکہ کو لے کر بھی اپنی رائے ظاہر کی لیکن بھارت کو لے کر صاف طور پر کہا کہ موڈی ہی جنگ ختم کرا سکتے ہیں سیکنڈ یوکرین پر سمیٹ نئی دلی میں ہونی چاہیے اور روس یوکرین میں جنگ کب سے چھڑا ہوا ہے یہ آپ کو بتا دیں اور یہ یودھ لگتار جاری ہے دراصل چوبیس فروری دوہزار بائیس سے ہی یودھ چھڑا ہوا ہے روس کا یوکرین کے کچھ علاقوں پر قبضہ ہوا چوبیس فروری دوہزار بائیس سے لگتار یودھ چھڑا ہوا ہے اور یہ ابھی بھی جاری ہے دونوں دیشوں کے بھی تناؤں کی استطیق بنی ہوئی ہے روس کا یوکرین کے کچھ علاقوں پر قبضہ کیا جاتا ہے اور اس کے بعد پھر یوکرین کو یو ایس سمیت پشمی دیشوں کا سپورٹ ملتا ہے ناٹو دیشوں کا سپورٹ ملتا ہے اور جس کے بعد یہ یودھ چھڑ جاتی ہے دھائی سال ہو گئے لیکن دھائی سال بعد بھی کوئی نتیجہ یودھ کا نہیں نکلا دونوں دیشوں کے سینک بھی مارے گئے ہیں عام لوگوں کو بھی نقصان ہوا ہے جنہانی ہوئی ہے دونوں دیشوں میں شرانتی سمجھوتا بھی نہیں ہو سکا اور دس ہزار سے زیادہ عام ناغرکوں کی موت ہوئی ہے سوچیں نردوش ناغرک دونوں دیشوں کے ان کی موت ہوئی ہے دس ہزار سے بیس ہزار سے زیادہ لوگ بھائل ہوئے ہیں جن کی کوئی غلطی نہیں تھی اور وہ اس یودھ کے شکار بنے چوبیس فروری دوہزار بائیس سے اور ابھی تک حالات تناؤں پرن بنے ہوئے ہیں دونوں دیشوں کے بیچ ابھی بھی گولی باری کی استطیق یا پھر مسائل اٹاک کی استطیق بنتی رہی ہے یکرین کے دورے پر پی ایم موڈی بھی گئے روس دورے پر پی ایم موڈی بھی گئے اور دونوں دیشوں میں جا کر کہا کہ یودھ کسی سمجھیا کا سمادھان نہیں ہے جنگ کسی سمجھیا کا سمادھان نہیں ہے اور باتچیت سے ہی کسی بھی سمجھیا کا سمادھان نکلا جا سکتا ہے بھارت نے ہمیشہ یہ رکھ سامنے رکھا روس جا کر بھی اور یکرین جا کر بھی دونوں دیشوں کے راشتہ دھکش سے بل کر بھارت نے کبھی بھی کسی بھی پکش کا سمرتھن نہیں کیا روس یکرین سے ماملے کے شانتیپور سمادھان کی اپیل دونوں دیشوں کے راشتہ دھکش سے کی ہے اور یودھ ویرام اور باتچیت پر انہوں نے ہمیشہ زور دیا پی ایم موڈی نے ہمیشہ کہا کہ یودھ کسی بھی سمجھیا کا سمادھان نہیں ہے جنگ سے سب کو نقصان ہوتا ہے دونوں دیشوں کے ناغریک مارے جا رہے ہیں اور اس لیے پی ایم موڈی نے کہا کہ ہم شانتی کے پکش میں ہیں اور یہ بات اب زیلنسکی کو سمجھ میں آ رہی ہے کہ پی ایم موڈی ہی اس جنگ کو رکوا سکتے ہیں بھارت نے جنگ پر ہمیشہ تٹست رکا اپنایا بھلے ہی روس ہمارا پرانا دوست رہا لیکن تب بھی ہم نے یہ نہیں کہا کہ ہم روس کے ساتھ ہیں اس یودھ میں یا یکرین کے خلاف ہیں ہم تٹست رہے اور آج یہی وجہ ہے کہ روس کا دشمن یکرین کہتا ہے کہ اس جنگ کو رکوانے میں بھارت کی بڑی گھومکہ ہوگی اور نئی دلی میں اپنی سمیٹ ہونے چاہیے روس یکرین جنگ سے جڑے تمام سوال ابھی بھی ہیں سوال نمبر ایک کیا پی ایم موڈی کی لیڈرشپ میں باتچیت کا آئیڈیا زیلنسکی کو یو ایس نے دیا ہے یو ایس نے کہا کہ آپ پی ایم موڈی کو لائیے اور پی ایم موڈی ہی اب باتچیت کروا سکتے ہیں سوال نمبر دو کیا زیلنسکی کو سمجھ آ گیا کہ پی ایم موڈی ہی جنگ اب رکوا سکتے ہیں کیا زیلنسکی کو سمجھ میں آ گیا بھارت پورے معاملے میں نیٹرل دیش ہے سوال نمبر تین سوال نمبر چار کیا زیلنسکی کو سمجھ میں آ گیا کہ دنیا میں پتن صرف موڈی پر یقین کرتے ہیں موڈی اگر کہہ دیں تو پتن شاید بات مان لیں گے سوال نمبر پانچ کا زیلنسکی کو سمجھ میں آ گیا کہ شانتی وارتہ کا وقت آ گیا ہے اب یدھ سے کچھ نہیں ملے گا صرف نقصان ہوگا یہ پانچ سوال ہیں اور ان پانچ سوالوں کا جواب ظاہر ہے زیلنسکی کے بیان میں آپ فیل کر پائیں گے سمجھ پائیں گے کیونکہ زیلنسکی اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ اب یدھ رکوائیے موڈی پی ایم موڈی کو کہہ رہے ہیں کہ اب آپ ہی یدھ رکوا سکتے ہیں کہاں کہاں قبضہ روس نے اب تک کیا ہے یکرین میں یہ ہم آپ کو گرافکس کے ذریعے بتاتے ہیں کن کن علاقوں پر اب تک روس نے قبضہ کیا ہے جو دونسک ہے دونسک کا علاقہ ہے وہ روس نے قبضہ کیا ہوا ہے اس کا علاوہ خیرسون میں خیرسون میں بھی بھاری بمباری کی گئی تھی خیرسون میں بھی بھاری نقصان ہوا تھا خیرسون میں بھی کبضہ کیا جا چکا ہے اور اس کے علاوہ ملٹ پول علاقہ ہے یوکرین کا ملٹ پول میں بھی روس نے قبضہ کر لیا ہے ساتھی ماریو پول ماریو پول یہ علاقہ ہے ماریو پول یوکرین کا علاقہ اس میں بھی روس نے قبضہ کر لیا اور اس کے علاوہ برڈنسک میں بھی قبضہ کیا ہے تو یہ وہ بڑے علاقے ہیں جہاں پر روس نے قبضہ کر لیا ہے اور ابھی بھی یدھ جاری ہے لیکن زلنسکی اب کہہ رہے ہیں کہ پی ایم موڈی اب منوا لیں گے پتن کو پی ایم موڈی اب آگے آئیں گے تو یدھ رک جائے گا اب جنگ کا وقت نہیں اب شانتی وارتہ کا وقت نہیں تو ظاہر ہے یہ ایک بڑا بیان ہے اور یہ بیان بتاتا ہے کہ پی ایم موڈی سے امید اب دنیا کو ہے اور نہ صرف روس بلکہ یوکرین اور یوکرین کی پیچھے کہیں کہ ایک یو ایس یو ایس نے کہا ہوگا یوکرین کو کیونکہ یو ایس یا پھر ناٹو دیش جو کہتے ہیں یوکرین وہی کرتا ہے ہمارے ساتھ دو مہمان جڑے ہوئے ہیں نپون عالم بایان ویدیش ماملوں کے جانکار ہیں اور ساتھی بریگیڈیر ریٹائر شردندو رکشہ بشترگے ہیں نپون جی پہلا سوال سب سے پہلے یہ جلنسکی کا بیان اپنے آپ میں بتا رہا ہے کہ اب امید بھری نگاہیں دنیا کی بھارت کی طرف ہیں کسی بھی سمسچہ کا سمادھان کرنا ہو تو اب بھارت کی طرف دیکھو پی ایم موڈی کی طرف دیکھو امید کار تو مجھے جو میں نے ان کا پرو انٹرویو سنا اور میں نے اس کا جو مائنے نکالا مجھے اس مائنے میں جو تھا وہ ایسا کرنے کا پریاز کر رہے تھے جیسے دو گڑ بنانے کا پریاز کر رہے تھے اور وہ کہیں نہ کہیں بھارت پہ کٹاکش بھی کر رہے تھے کہ بھارت اگر کچھ بولتا ہے تو کیا جمین پر دکھتا ہے شانتی کی بات تو بھارت کرتا ہے لیکن کیا جمین پر بھارت شانتی لا پا رہا ہے اتنا ہی بڑا اگر بھارت دعویٰ کرتا ہے تو ان کا کہنا یہ تتنا ہے بڑا دعویٰ کرتا ہے تو ریشیا سے تیل خریدنا بند کر دیں ریشیا سے ویپن خریدنا بند کر دیں اوٹومیٹکلی شانتی آ جائے گی تو ان کا جو ٹون تھا وہ اس پرکار کٹاکش تھا اب یہ کہہ رہے ہیں کہ تنج یہ جلنسکی نے تنج کس رہے تھے تنج کس رہے تھے اور کیا تھا انہوں نے ایک بات اور کہی کہ اگر واقعی میں اتنی بات پیم موڈی کی رسیہ مانتا ہے تو ہزار بچوں کو وہاں سے واپس لا کے دکھائیں رسیہ سے میں اس ٹون ون کو دیکھ رہا ہوں اب بات ہے کہ اس پرکار سے جنہوں نے بیان باجی کی اور دیکھیں ابھی ایک بات چلی گی بھارت نیوٹر 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 بھارت پیس کی بات کرتا ہے ابھی آپ کو یادوں کو دو دن پہلے جیشنگ کرجی نے اپنے ایک اسکیٹمنٹ جی ایک انٹرنیو نے بولا کہ ہم نیوٹر نہیں ہیں ہم شانتی کے پکش در ہیں آپ کو لگتا ہے کہ ہم نیوٹر ہیں ہم نیوٹر نہیں ہیں ہم کہتے ہیں پیس کی بات کہ ہم چاہتے ہیں شانتی کی بات کریں اور دیکھیں بات جو یہاں پہ کہا جاتا ہے کہ بھارت اس میں کیا کرے مدیستہ کرے بھارت نے سمجھوتا کرائے لیکن پرشنی اٹھتا ہے کہ کس آدھار پر بھارت سمجھوتا کرائے کس بات پر کرے ایک طرف جیلنز کی ابھی دس دن پہلے انہوں نے چاہے یو ایس سے کے اندر جا کے بائیڈن صاحب سے بات کی ہو یا ناٹو کے سامنے ایو کے سامنے کھل یوکرین کے پارلیمنٹ کے سامنے انہوں نے رکھا ہے یوکرین ویکٹری پلان ایک پلان رکھا ہے انہوں نے چاروں جنگے یوکرین ویکٹری پلان اور اس پلان میں انہوں نے دو باتیں بولی ہیں کہ یا تو ہم کو کہہ کرو ناٹو میں شامل کرو یا پھر ہم کو ناٹو میں شامل نہیں ہونے دینا ہے میں ہمیشہ اس بات کو مانتا ہوں یوکرین کو آپ دیکھیں گے یوکرین لائے کے بفر سٹیٹ چاہے یوکرین ہو یا جورجیا ہو یہ دونوں دیش ایسے ہیں جو آپ کے بفر سٹیٹ کے جیسے ہیں رشیا اور امریکہ کی بیچ میں فائٹ ہو رہی ہے میں اس کا اگر تلنا کروں تو اس تلنا کو آپ ایسے سمجھئے جیسے چین ہے اور بھارت ہے بھارت تو چین کے بیچ میں نیپال بھوٹان جو بفر سٹیٹ کے طرح کراتے ہیں اگر چین کی پکڑ بنتی ہے نیپال کے اندر تو یہ ہماری سیکیورٹی کے لئے کتنا بھارت تھریٹس ہیں تو ہمیشہ کہا بھی جاتا ہے انتراز کی تھیوری مگرم بات کرتے ہیں ان چینل سے تھیوری مگرم بات کرتے ہیں کہ ایک بفر سٹیٹ ایک چھوٹا سٹیٹ اگر اپنی سوورینتی کی بات کرتا ہے کہ میں اپنی سوورینتی کو یوز کروں گا لیکن اس کی سوورینتی اسی بڑے دیش کے لئے سوورینتی اور سیکیورٹی دونوں کے لئے تھریڈس کریٹ ہو جاتی ہے اور یہ وہی رشیہ ہے جس نے دو ہزار چودہ میں دو ہزار پندرہ میں منسک ون سمجھوتا منسکو سمجھوتا میں اس پر آؤں گا میں اس پر آؤں گا